اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے بڑی بات یہ کہ گیارہ جماعتی پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ایمکی ایم پاکستان جو بقول ان کے کہ ہم غریب کے دل کی آواز ہیں ہم ہر ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں لیکن شاید اس تھپڑ کی آواز ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچ پائی یا پھر شاید ہمیشہ کی طرح زبان بندی کی قیمت نے انہیں لپکشائی سے روکے رکھا معاملہ بہرحال جو بھی ہو اس رہونیت اور فیرونیت پر اگر کہیں سے کوئی آواز آئی یا کسی نے اس پر ٹوئٹ کیا تو وہ صرف اور صرف التاوزین صاحب تھے جنہوں نے ایک بار پھر اس سوئی ہوئی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے اس عزم کا عیادہ کیا کہ اس فرسودہ اور گلے سڑے نظام سے چھٹکارہ ایک ہی صورت ممکن ہے اور وہ ہے فرانسے انقلاب کی طرز کا پاکستان میں انقلاب برپا کیا جائے برسوں سے پاکستان پر مسلط پانچ سو خاندانوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلا کر پڑے لکھے تعلیم یافتہ میڈل اور لور میڈل کلاس طبقے کو اس ملک کا نظم و نصد دیا جائے جو ان مسائل سے دو چار بھی ہیں اور اسے حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس نظام نے جس طرح اپنی حکمرانی کو بچانے اور چلانے کے لیے بائیس کروڑ لوگوں کو برادریوں مسالک فرقوں اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر رکھا ہے اس نفرت سے باہر نکل کر ایک پاکستانی بن کر اپنے اصل دشمن کے خلاف صف آرہا ہو جاؤ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کیا جانے والا سنگین مزاگ دیکھئے کہ لندن میں ایش و عشرت کی زندگی گزارنے والے عساق ڈار صاحب جو ریاست پاکستان کو کرپشن کے متعدد مقدمات میں مپلوط تھے اور لندن میں مفروری کی زندگی گزار رہے تھے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں برسوں سے کھیلے جانے والے بیوزیکل چیئر کے اس سیاسی کھیل میں کرسی پر بیٹھنے کا قرآ ایک بار پھر ان کی پارٹی کے نام نکل آیا لہٰذا آئین اور قانون سے مکمکہ کرتے ہوئے انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر باعزت طریقے سے لینڈ کروا کر اس دوپتی معیشت کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جسے اس حال تک پہنچانے میں ان کا اور ان سے پچھلے والے تقریباً تمام ہی حکمرانوں کا مشترکہ حاد تھا گیارہ جماعتی حکومتی اتحاد کے وزیر خزانہ نے نامزد ہونے کے بعد کوئی نیا کام نہیں کیا بیچ منجدار میں ہچکولے کھاتی معیشت کو ریسکیو کرنے کے وہی پرانے دعوے اور وعدے غریب کی تقدیر بدلنے کی وہی روایتی باتیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ مقروض اندہ پچھلے ستر سال سے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سادہ لو عوام آج بھی اللہ سے زیادہ ان کے جھوٹ پر ایمان رکھتی ہے حالانکہ نہ واردات نئی ہے اور نہ ہی واردات یہ نئے ہیں لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں یہ نادان لوگ فقط ایک بریانی کی پلیٹ کی خاطر اپنا اور اپنی نسلوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور ہیں وہ ایک مہاورہ ہے نا کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے اقبال نے بھی بہت پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا میری ناکس رائے میں انیس سو سنتالیس میں جسے آزادی کہا جاتا ہے دراصل وہ ایک تجارتی معاہدہ تھا جس کے تحت گورو نے آزادی کے نام پر اپنے کالے دلالوں کو کچھ غلام اور زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کر یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے یہ جنت ہے تم یہاں لوٹ مار کرو کھاؤ پیو موج مستی کرو تمہیں لاکو ایکڑ زمین توفے میں دی جا رہی ہے تاکہ روب و دب دبے کے ساتھ تم ان غلاموں پر حکمرانی کر سکو لیکن معاہدے کے تحت کالے دلالوں پر کنٹرول گورو کا ہی رہے گا تو لہٰذا قصور ان معصوم اور غریب عوام کا بھی نہیں ہیں انہیں تو بیچاروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بیچا گیا یہ کل بھی غلام تھے یہ آج بھی غلام ہیں کل تک ان پر انگریز حکمرانی کر رہے تھے آج ان کے مالیشی حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ مقرو دندہ جب تک اس ملک میں جاری رہے گا جب تک یہ بائیس کروڑ عوام اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خود متحد و منظم نہیں ہوں گے حلطاف حسین صاحب کے نظریے کے مطابق خود کو انقلاب کے لئے تیار نہیں کریں گے تمام مسالک فرقوں زبانوں اور برادریوں سے نکل کر اپنے اصل دشمن کے خلاف یقجہ نہیں ہوں گے آج پاکستان کا غریب ہی نہیں ہے میڈل کلاس طبقہ بھی انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے بچوں کی تعلیم اور اس کی ضروریات تو چھوڑیے اپنے پیٹ کی آگ بجانا اس کے لئے ناممکن ہو چکا ہے ایسے میں دو ہی راستے بچتے ہیں یا تو حالات سے تنگ آ کر خود کو جلالو یا پھر بائیس کروڑ وہ لوگ جن کے مسائل اور پریشانیاں ایک ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس فرسودہ نظام کو جلا کر راکھ کرتے ہیں اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش آئے کندوں کو جلا دو موسیقا موسیقا